نمسکار کسان بھائیوں اگر آپ سبجی ورگی فصلوں کو بو کر لاکھوں روپے پر ایکڑ کے حساب سے مہینے میں کمانا چاہتے ہیں تو جولائی کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے سال کا جس میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں سب سے اچھا جولائی کا مہینہ ہوتا ہے جولائی کی مہینے میں کچھ ایسے چنیندہ تین چار فصلے ہوتی ہیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو کے مادیم سے جن کو بو کر آپ بہت اچھا منافع پر ایکڑ لاکھوں کا منافع آپ اپنے کھیس سے کما سکتے ہیں تو کسان ساتھیوں ہاتھ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جولائی کے مہینے میں بو جانے والے کچھ ایسے چنیندہ سبجی فصلے ہیں جن کو آپ بو کر پر ایکڑ سے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں نمسکار کسان بھائیوں آپ سب کا سوگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل کسان والا جنکشن میں اگر آپ پہلے بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ہمارے دورہ اپلوڈ کی گئی ویڈیوز آپ کو جلدے سے جلدی پرابت ہو سکیں چلیے اب بات کرتے ہیں جولائی میں لگانے والی سبجی فصلوں کے بارے میں تو جو سب سے پہلے سبجی فصل آتی ہے وہ آتی ہے پیاج کی فصل ہاں کسان بھائیوں پیاج کی فصل ایک ایسی فصل جو اس سمیں آپ لگاتے ہیں تو اس کو دیپا بلے کے اسپاس میں اس کو مارکٹ میں لے جا کر آپ بے سکتے ہیں جس کا اس سمیں آپ کو بہت اچھا منافع ملا ہوتا ہے برسات کے موسم میں جو پیاج لگایا جاتا ہے اس کا مارکٹ بہاو ریٹ بہت اچھا مارکٹ میں چل لہا ہوتا اور اس سال ایک ایسا سال ہے جس میں پیاج کا بہاو بہت اچھا بڑھنے والا ہے تو آپ لوگ اس سمیں پیاج کی فصل بھی لگا سکتے ہیں کسان بھائیوں اس سمیں آپ اپنی پیاج کی فصل کی نرسری ڈال سکتے ہیں نرسری آپ کی تیسے چالیس دن میں تیار ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو تیسے چالیس دن بعد جو ہے آپ کی فصل تیار ہو جاتی ہے جس کو آپ دسمبر تک مارکٹ میں بیش سکتے ہو تیسے چالیس دن بعد آپ اپنی پیاج کی فصل کو اکھار کر اس کی جھٹیاں بنا کر ہری پیاج کے اندر بھی بیش کر اچھا خاصا منافع اپنی خیصے کما سکتے ہیں اگر آپ اپنے پیاج کو جو ہے لال پیاج کے اندر پورا پکا کر بڑا ہو کر بیچنا چاہتے ہو تو اس کے لئے آپ کو لوگ ایک سو بیس دن کا انتجار کرنا پڑے گا اور اس کے بعد میں آپ اپنے لال پیاج کو مارکٹ میں لے جا کر بیچ سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو بہت اچھا منافع مارکٹ سے مل رہا ہوتا ہے تو آپ اس سمیں پیاج کی فصل لگا سکتے ہیں کسن بھائی اس سمیں آپ فول گوبی کی بھی فصل لگا سکتے ہیں جو اس سمیں آپ فول گوبی لگاتے ہیں وہ سکٹمبر اور اکٹوبر کے مہینے میں مارکٹ میں جا رہی ہوتی ہے اور اس سمیں بہت کم فول گوبی مارکٹ میں ہونے کی وجہ سے آپ کو مارکٹ کا بہت بہت اچھا مل رہا ہوتا ہے کم سے کم آپ کو پچاس سے لے کے ستر روپے کلو کے حساب سے آپ کو فول گوبی مل رہی ہوتی ہے تو آپ لوگ اس سمیں فول گوبی بھی لگا سکتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو فول گوبی کے لئے بتایا ہے یہ میرا بہت اچھا انبو رہا ہے ابھی تک ابھی تک میں نے ہر بار ہر سال مارکٹ میں یہ چیز ریسرچ کری ہے کہ فول گو بھی اس سمیہ جو آگیتی فول گو بھی لگائی جاتی ہے اس کا مارکٹ پرائز بہت اچھا چلا ہوتا ہے تو آپ لوگ اگر ایک کر لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں تو اس سمیہ آپ فول گو بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد کسان بھائیوں جو فصل آتی ہے وہ آتی ہے مولی کی فصل ہاں کسان بھائیوں آپ برسات کے موسم میں مولی کی فصل بھی بہت سکتے ہیں مولی کی فصل جو برسات کے موسم میں بہت جاتی ہے اس کا آگے چل کر منافع بہت زیادہ ملا ہوتا ہے بہت اچھا ریٹ آپ کو مارکٹ سے ملا ہوتا ہے اس سمیہ جو آپ کو مولی فصل بھونی ہے وہ آپ کو پالک پتہ والی مولی فصل بھونی ہوتی ہے تو کسان بھائیوں اس سمیہ آپ مولی فصل بھی بہت سکتے ہیں مولی فصل میں آنے والے کچھ نندہ بیماریاں ہوتی ہیں جیسے آپ کا ایک زمین میں کیڑا پایا جاتا ہے جو مولی کے کند کے اوپر ادھا ادھا گھوم کر اس پہ ایڑی تیرچھ ہی لکرییاں بنا دیتا ہے جس کو آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا ساتھ میں پتہ کھانے والا کیٹ لگ جاتا ہے چبانے والے کیٹ لگ جاتے ہیں ان سب چیزوں سے آپ کو اپنے مولی کی فصل کو بچانا ہوگا اگر آپ ان سب چیزوں سے اپنے مولی کی فصل کو بچا لے جاتے ہیں تو آپ بہت اچھا منافع کم آ رہے ہوتے ہیں ساتھ میں برسات میں جو مولی لگائی جاتی ہے اس میں برسات کا پانی یا اپنے کھیت میں پانی نہ بھر دینے کا بھی جریہ بنانا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کی کھیت میں پانی بھر گیا تو مولی کا کند گل جائے گا اور جس سے آپ بھاری نقصان پا سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو مولی کی فصل لگانے سے پہلے اپنے کھیت کو اس طریقے سے تیار کرنا ہوتا ہے جس طریقے سے آپ کی کھیت میں پانی جو ہے نہ بھرے تو آپ اس سمیں اپنے کھیت میں مولی بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد جو فصل آتی ہے وہ آتی ہے سیملا مرچ کی فصل کسان بھائیوں اس سمیں اگر سیملا مرچ کی فصل لگاتے ہیں آپ بھلے وہ جولائی کے لاسٹ ویک میں لگائیں یا پندرہ اگر سے پہلے پہلے لگا لیں جب آپ کی سیملا مرچ پچاس سے ساٹھ دن بعد تیار ہو کے بجار میں جاتی ہے تو اس سمیں جو بجار بھاؤں مل لے ہو تو بہت ساندار مل لے ہوتے ہیں تو آپ اس سمیں سیملا مرچ بھی لگا سکتے ہیں برسات کے موصل میں جب آپ سیملا مرچ اور ہری مرچ کی فصل لگاتے ہیں تو اس میں ایک پرابلم بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہوتی ہے لیف کل واریس کی سمسیاں تھنڈیوں میں جو آپ لگاتے ہیں اس کی پیچھا اس سمیں لیف کل واریس کی سمسیاں کو دیکھنے میں زیادہ آپ کو دکھائی دیتی ہے اپنی فصل کے اندر ساتھ میں آپ کو وارٹ فلائی جو ہوتا ہے اس کا بھی پرکوب دیکھنے کو بہت زیادہ ملتا ہے جو سفید مچھر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان ساری چیزوں سے بچاؤ کرنے کے لیے آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اسپرنگ سیڈیول آپ کو بنا کے رکھنا ہوتا ہے آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اسپرے کر کے رکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ ان ساری سمسیاں سے بچ سکیں اور آپ ایک اچھا اتپادن اپنے فصل سے پرابط کر سکیں اگر آپ لاکھوں روپے پر ایک اڑ سے کمانا چاہتے ہیں تو اس سمیں سملا مرچ کی فصل آپ لوگ لگا سکتے ہیں اس کے بعد جو فصل آتی ہے وہ آتی ہے بیگن کی فصل کسان بھائیوں برسات میں لگایا گیا جو بیگن ہوتا ہے اس کا جب وہ مارکٹ میں اتپادن جا رہا تو تو بہت ساندر اور بہت اچھا منافع آپ کو کما کے دے رہا تو بہت اچھے مارکٹ پرائز آپ کو مل لے ہوتے ہیں ساتھ میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہی کسان بھائی بیگن کی فصل سے اچھا منافع کما سکتے ہیں جو کسان بھائی تنا بھیدک اور فل بھیدک الیوں سے اپنی فصل کو بچا لے جاتے ہیں کسان بھائیوں آپ لوگ کوسس کریے کہ جب بھی آپ بیگن کی فصل لگانے جا رہے ہیں تو آپ ان دو الیوں سے اپنی فصل کو جتنے اچھے سے بچا سکتے ہیں جتنے اچھے سے اسپری کر کے آپ ان فصلوں کو بچا سکتے ہیں آپ بچا لیجئے اگر آپ بچا لے جاتے ہیں تو آپ نشیطی طور پر لاکھوں روپے پر اکڑ کے حساب سے بیگن کی فصل سے آپ کما سکتے ہیں کسان بھائیو اس کے ساتھ میں جب اب بات آتی ہے بیلورگی فصلوں کے بارے میں تو بیلورگی فصلوں میں آپ بوہ سکتے ہیں کھیرے کی فصل ہاں کسان بھائیو اس سمیں آپ برسات کے موسم میں کھیرے کی بھی فصل بوہ سکتے ہیں کھیرے کی فصل کو بہتے سمیں آپ کو سعودانی یہ رکھنی ہے کہ آپ کو اسے نیچے جمین میں نہیں پھیلانا ہے اس کو آپ کو تارباز کی بندھائی کر کے اس کو اوپر چڑھا دینا ہے یا پھر آپ کھیرے کی فصل کا انٹر ٹوپنگ کر سکتے ہیں آپ نے اپنے کھیت میں مان لیجئے مولی بیگن یا سملا ویم میرچ وغیرہ کی فصل لگا رکھے تو اس کے چاروں طرف تارباز کی بندھائی کر دیجئے جان لگا کے اس پہ آپ اپنا کھیرے کی فصل کی بیل جو ہے نہ چڑھا سکتے ہیں اسے آپ کو بہت اچھا ساندھار اتپادن بھی ملتا ہے آپ کی کھیرے کا جو سائز ہوتا ہے وہ بھی اچھا اور چمکدار ملتا ہے تو آپ ایک کھیت سے دو فصلوں کا منافع اٹھا رہے ہوتے ہیں یہ بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے یہ ایک بہت اچھی ویڈیو ہوتی ہے ایک کھیت سے دو طریقے کی فصلوں کو انٹرکروپنگ کے مادہم سے اگا کے مارکٹ سے بہت اچھا منافع کمانے کا تو آپ لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کسان بھائیوں اگر آپ اسپیسل کھیرے کی بھی کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اپنے کھیت میں ملچنگ نکالیے ڈرپ لگائیے اور پھر اس میں آپ اپنی کھیرے کی بیجائی کر دیجئے ساتھ میں اس میں تاربانس کی بندہائی کر کے اسے اوپا چڑھا دیجئے جس سے آپ کا فل کھیرے کا جو ہوگا بہت اچھا ہوگا اور آپ لاکھوں روپے پر ایکڑ کے حساب سے کھیرے سے کمان رہے ہوں گے تو اس سمیے آپ کھیرے کی فصل بھی لگا سکتے ہیں کسان بھائیوں اس کے بعد میں جو فصل آتی ہے وہ آتی ہے گل کی تروہی کی فصل آپ نے اگر اپنے کھیت کے چاروں طرح تاربندی کر رکھی ہے تو اس پر گل کی تروہی کی جو بیل ہوتیوں سے چڑھا دیجئے جس سے آپ بہت اچھا منافع کما رہے ہوں گے انٹرکاپنگ فصل کے مادہم سے یا پھر آپ اس فصل گل کی تروہی کی فصل بھونا چاہتے ہیں تو آپ تاربانس کی بندہائی کر کے اسی طریقے سے جیسے آپ کو میں نے کھیرے کی فصل بتائی ہے لگانے کو اس طریقے سے آپ لگا سکتے ہیں جس سے آپ بہت اچھا منافع گل کی تروہی سے بھی کما سکتے ہیں کسان بھائیوں یہ رہی کچھ بیل ورگی فصلیں اس کے بعد میں جو فصل آتی ہے وہ آتی ہے پالک کی فصل کسان بھائیوں آپ لوگ اس میں پالک کی فصل بھی لگا سکتے ہیں پالک کی فصل لگانے میں آپ کو بہت ہی نام مات کا خرچ آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا جو مانگ ہوتا ہے مارکٹ میں لگاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے جس سے آپ مارکٹ سے بہت اچھا منافع کما سکتے ہیں تو آپ لوگ اس سمیں پالک کی بھی فصل لگا سکتے ہیں کسان بھائیوں اگر آپ کو ہمارے دورہ دی گئی ویڈیو میں جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں ساتھ میں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو سسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمارے دورہ اپلوڈ کی گئی ویڈیو آپ کو جلدی سے جلدی مل سکے اور آپ اسے دیکھ کر لاب اٹھا سکیں ساتھ میں دوسرے کسان بھائیوں کے ساتھ میں اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس طریقے کی ویڈیو دیکھ کر اپنا لاب اٹھا سکیں دھنیواد